بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی آپ کا برا چاہے تو یہ عمل کریں اسلام علیکم ناظرین اگر آپ کو کسی حاصل یا دشمن کی جانب سے کسی بھی قسم کے نقصان کا خوف ہے یا پھر آپ کا دشمن آپ کے خلاف وہ سلسل چالے چل کر آپ کی خوشیوں اور کامیابیوں قراب میں رکاوٹ بنا ہوا ہے یا پھر ایسا دشمن جو آپ کو یا آپ کے بچوں کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا ایسے حاصلین جو آپ کی ازدواجی زندگی جوب کاروبار اور شادی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں یا پھر آپ کے اپنوں کو آپ کے خلاف پر گلا کر آپ کو ذہنی عذیت دینے میں خوشی محسوس کرتے ہیں یا پھر ایسا کوئی بھی دشمن ہو جو آپ کا برا چاہتا ہے اور آپ اس دشمن یا حاصل کے شر سے خود کو اللہ کی بنا میں دینا چاہتے ہیں تو سنیے ایک ایسی مجرد دعا جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ کوئی انسان برائی چاہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کو اپنے اور اس کے درمیان حائل کر دے اور جب اس انسان کو دیکھے تو پڑے پھر یہ دعا پڑے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرمایا پھر صلی اللہ تعالیٰ اس سے ہر سازش کرنے والے کی سازش کو اور ہر مکروحسد کرنے والے کے مکروحسد کو دور کر دے گا اور وہ شخص یہ کلمات پرائی کرنے والے کے چہرے کے سامنے پڑے گا تو اللہ اس کے لئے کافی ہو جائے گا ناظرین ظاہری و باطنی دشمنوں اور دورا چاہنے والے حاصلین سے حفاظت کی یہ دعا اس قدر پاوتفل ہے کہ ہمارے روحانی سینٹر سے رابطہ کرنے والے جن جن سائلین نے اس دعا کو پڑا تو اللہ کی رحمت سے ان کے دشمن اپنی چالوں میں بری طرح نہ کام ہوئے تو ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بعض انسان ایسے بھی ہیں جو اپنے دشمنوں میں بری طرح کھیلے تو ہوتے ہیں مگر ان کے سامنے جا کر یہ عمل کرنا ان کے لئے قدر دشوار ہو جاتا ہے یا بعض اوقات دشمن کسی اور علاقے میں موجود ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی یہ عمل کرنا بار سائلین کے لئے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دشمن گمنام ہوتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اصل میں دشمن ہے گو تو ایسے تمام سائلین کی آسانی کے لئے اور اس دعا کے فیض کو مزید بڑھانے کے لئے ہمارے روحانی سینٹر میں اسی دعا کے نقوش بھی تحریر کیے گئے ہیں جن پر یہ دعا ایک عرصے تک سلسلے کے مختلف ممبران نے مل کر ایک کرون مرتبہ تلاوت کر کے نقوش پر دم کیا جس کی برکت سے اس دعا کے فیض میں حیران کن حد تک اضافہ ہوا اور جس جس نے دشمن سے حفاظت کا یہ نقش اپنے نام منصوب کروا کے اپنے پاس رکھا اس کے دشمنوں کا کیا ہوا ہر بار انہی کی طرف پلٹ گیا اور انہی دشمنوں کے دل میں سائل کا روبو دب دبا بھی قائم ہوا حتیٰ کہ بار سائلین ایسے بھی تھے جن کے دشمنوں کے دلوں میں ان کے لئے جو بھی منافقت گرس یا حسد تھا وہ بھی رحمت الہی سے ختم ہوتا گیا اور وہی دشمن اپنی سابقہ برائیوں کا اعتراف کرتے ہوئے سائلین سے مافی تک مانگنے پر مجبور ہو گئے اور باز سائلین کا کہنا تھا کہ ان کے دشمنوں نے غیبی آواز سنی کہ اپنے ناپاک ارادوں سے باز آ جا اور پھر اس نقش میں موجود دعایا کلمات کی روحانی طاقت نے انہیں اس قدر موم کر دیا کہ انہی جانی دشمنوں کے دلوں میں سائلین کی محبت پیدا ہو گئے الگرز ناظرین دعایا کلمات پر مبنی اس نقش میں اللہ کی ذات نے ایسی روحانی تاثیر رکھی ہے کہ دشمن چاہ کر بھی نہ تو کوئی جادوی بار کرنے میں کامیاب ہو پاتا ہے اور نہ ہی اپنی کسی بری جار میں بلکہ اس کے دل میں دبی نفرت تو ایک وقت آتا ہے کہ محبت میں تبدیل ہونے لگتی ہے ناظرین اگر آپ بھی ہر طرح کے دشمنوں یا حاصلین کے شر سے ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہنے کے لیے یہ نقش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس نقش کو بطور چودہ سو روپے حدیع یا پھر اہر کے ذریعے پیس بلیلہ حاصل کرنے کے لیے مرد حضرات حسنین صاحب سے سفر تین سفر چھے پانچ ایک 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 دو ایک چار پر اور خواتین سفر تین دو ایک سات نو سات سفر آٹھ نو تین پر ناظرین ہماری دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہر انسان کو اس دعا کے وسیلے سے ہر قسم کے دشمنوں اور حاصلین کے شر سے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھیں آمین سم آمین تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ